ریت کا ایک ذرہ فرمایا اتنی اکل اللہ نے ساری مخلوق کو دی باقی دنیا کے اندر جتنی ریت ہے اس کے برابر جو اکل ہے اللہ نے اپنے حبیب کو اطاف ہو توجہ اب بتائیں میری اکل ہے کتنی میں حضور کے بارے میں بات کروں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کھا اس لئے آپ بلکل ہمیشہ جب حضور کی بات ہو فَوَاجِبُنَا لَا كُلِّ مُؤْمِنِ مَتَا ذَكَرَهُ اَوْذُكِرَ عَنْدَهُ اَن يَخْدَ وَيَخْشَا وَيَتَوَكَّرَ وَيُسَكِّنَ مِنْ حَرْكَتِهِ وَذَالِكَ عَنْدَو جَلِی ساری باتیں اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود ہر جمعیرات کو تقریر کرتے تھے تو آپ کے شاگردوں نے لوگوں نے کہا حضور ہر روز کیا کریں فرمایا رسول اللہ ہماری زیادت فرماتے تھے حضور روزانہ تقریر نہیں فرماتے تھے یہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں صحابہ تو اکتانے سے پاک ہے نا وہ تو امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے اببا جی سے پوچھا عن الحسن بن علیین قال قال الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سعالتو ابھی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسائی پہلی بار سیدہ کو پڑھا لگا ہے حدیث پانچ تن دن آتے پانچ حدیث میں آلِ بیعت دے راوین یہ یاد کی تھیاں دو حدیثہ امام حسین دی ہیں توجہ بھائی دو حدیثہ امام حسین تو مروی دو امام حسن تو مروی ایک مولا کائنات دو اے حدیث جڑی میں پہلی باری مجمج پڑھا لگا پڑھی پہلی باری اندی اللہ تعالی عنہما کال کال الحسین ابن علی اندی اللہ تعالی عنہما سعالتو ابھی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسائی کال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سال الخلق لین الجانب لیسا بفضم ولا غلیزم ولا صحابم ولا فحاشم ولا عیابم ولا مشاہ یتغافل اما لا یشتہی ولا یسمن ہو ولا یجیب فی قطرق نفسه من سلاس المرائے والاکبارے ومالا یعنی ودرق الناس من سلاس کان لا یزم احدا ولا یعیب فیه ولا یطلب عورته ولا یتکلم اللہ فی ما رجا سوابا ویدہ تکلم اترق جلساؤ کانما علا روسهم التیر فیدہ سکت تکلم لا یتنازعون اندہم الحدیث ومن تکلم اندہو انسطو لہو حتی یفرغا حدیثم اندہو حدیث اولهم یدحکو مما یدحکون ویتعجبو مما یتعجبون ویسبرو للغریب علا الجفوت فی منطقی ہی ومسعلتی حتی ان کانا اصحابہو یستجلبونہم ویقولو ادارائتم طالب حاجت فربک فطالب حاجت یطلبها فرفدو وَلَا يَقْبَلُ السَّنَا اِلَّا مِمْ مُقَاف وَلَا يَقْتَ وَلَا حَدٍ حَدِيثَهُ حَدْتَ يَجُوزَ فَيَقْطَعَهُ بِنَهَيَنَوْ كَيَامُ اے جی اے توجہ اے پنجوی حدیث میں یاد کی اتھیا کے حدیث مُق جاندی امام حسین فرماد دیں میں اپنے اببگجی کو پھچھا حضور اپنی مجلس دے جیلے بین دیسن حضور انہ نارکسطنہ رویئے سے انہ نارکسطنہ فرمایا جب رسول اللہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی اگلی الفاظت میں ترجمہ نہیں نہ کردہ مولا علی کی فرمایا لین الجانب حضورﷺ کا چہرہ انور دیکھ کر پتہ چلتا نہ کوئی ہو یا نہ کوئی ہو سی لیزہ بفضل ولا غلیز ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاہ ان کا ترجمہ میں نہیں کرتا بس تسی لذت لگو سے فرمایا رسول اللہ نے کبھی کسی کا عیب نہیں نکالی حضورﷺ نے تعلیم امت کے لیے حضورﷺ کسے دی برائی نہیں کی تھی نہ حضورﷺ نے کسے دی مضمت کی تھی نہ کسے دی عیب کٹے سوچو ان ذرا کیو جی مجلس سونی ہو کہ حضورﷺ جس گلت سواب نہ ملے حضورﷺ کا دی وہ گل بھی نہیں سیکھی تھی یہ تے سواب علی گل کرتے ہی کوئی نہیں پھر بھی عاشق رسول ان سارے سارا دن ٹی وی ویک کے سارا دن جناب اسلام دے خلاف بے کے گلہ کر کے کہنی میں بھی عاشق رسول ہے وَلَا يَتَقَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا سَوَابَهُ اب جب حضورﷺ بات کرتے تو وہ کیا منظر ہوتا فرمایا جب حضورﷺ بات کرتے نا گفتگو فرماتے تو اترہ کا جلساؤ صحابہ کے سارے ایسے جھک جاتے جو سارے ایسے نہیں کرتے تھے آج لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں قَنَّمَا عَلَا رُحْسِ مُتْتَحِرِ ایتھے تیسی قدیانی کھورک رہے ہیں انہیں قدی ٹیم بے کر رہے ہیں انہیں قدی گھڑی بے کر رہے ہیں انہیں قدی موبائل محفل ہو رہی لیکن فرمایا جب حضورﷺ بات فرماتے نا تو سر جھک جاتے اور ایسے حضورﷺ کی مجلس میں بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ لیں کیا مطلب ایسے بھی نہیں کرتے پرندہ مثال اس لیے کہ وہ اڑ جاتا ہے بندہ تھوڑا سا ایسا کرے فیضہ سکتا جب حضورﷺ خاموش ہوتے پھر صحابہ گفتگو کرتے اے مولا علی فرمایا تُس ہی کے میں کہیں دےو صحابہ دے بارے گل پچھے آئی امام حسین جواب مولا علی نتا میں کہا جی دسو حضورﷺ کے سامنے کسی آواز اچھی کیتی فرمایا لا یتنازہ اُنہ اندہو مول حدیث صحابہ گفتگو ایک دوسرے نا بھی اچھی گل نہیں سیکھیتی جب حضورﷺ بیٹھو جنا سارا مال رسول اللہ نو دے دیتا ہووے تے دو سال تے ترہ مہینے جڑی تنخواہ لئی ہووے وہ بھی صدیق اکبر واپس دیتی ہووے اور پیالا بھی واپس دیتا ہووے بیت المال دا تے کمبل بھی واپس دیتا ہووے تے اونٹھنے بیت المال دی جتی واپس ہووے اونا حضورﷺ بیٹی دا مال کھا جانا سا گل اتنی ہے بس کائنات اس جب سارا مال گیا نا حضرت عمر کو آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا ایسی فلانی زمین بیج دینی تنخواہ ساری واپس کر دینی جب سارے چیزیں گئی ہیں حضرت عمر روپ احسان فرمایا صدیق تو سیدھے جا رہے ہو کم بڑا اوکھا کر کے جا رہے ہو اے بعد اچ کنے پیالے واپس کرنے پورا ملک لٹکے بھی کہنے ہم زیادہ وفادار ہیں سارے میک میں تباہ کر کے بھی پاکستان نو دنیا دا کلاش ملک منا کے مڑکے کہنے دے ہو جی نہیں ہم زیادہ وفادار ہیں نگی چادر تان کے سوگے اور مالک چور پچھان کے سوگے اور لٹن والے ہاں رج کے لٹیا جاگڑ والے جان کے سوگے